ہم موزیکنگ کرنا سیکھیں گے موزیکنگ بسیکلی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو ٹائلز یا تین ٹائلز یا جتنے بھی ٹائلز ہیں دو سے زیادہ ٹائلز ہیں تو آپ ان کو ملا کے کمبائن کر کے ایک ہی ایمیج بنا سکتے ہو اس پروسس کو کہتے ہیں موزیکنگ تو یہاں پہ ڈیمو پرپس کے لیے میرے پاس جو ہے نہ صرف دو ہی ٹائلز ہیں ایک یہ اور دوسرا یہ تو ان دونوں کو میں کمبائن کر کے ایک ایمیج بنا لوں گا تو اس کو پروسس کو موزیکنگ یا موزیک کہتے ہیں موزیکنگ موسلی بینڈ کمپوزیشن یا بینڈ کمبینیشن کے بعد کی جاتی ہیں کہ آپ اپنے پرپس کے حساب سے جو جو بینڈ آپ کو چاہیے ان کو پہلے آپ کمپوزیٹ کر لیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے تین بینڈ کمپوزیٹ کی ہیں بینڈ 2, 3, 4 اور ٹین میٹر ریزلیشن کی ہیں یہ سینٹینل ٹو کے ایمیجز ہیں اور اسی طرح دوسری ایمیج کی بھی سیم تین بینڈ ہیں اور ان کی بھی ٹین میٹر ریزلیشن ہے تو اگر آپ کو بینڈ کمبینیشن یا ایمیج ڈاؤن لوڈنگ سیٹلائٹ ایمیج ڈاؤن لوڈنگ پر کوئی ہلپ چاہیے تو آپ ہماری یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو یہ بینڈ کمبینیشن بینڈ 2, 3, 4 ہم نے کمپوزیٹ کیا ہے اور یہ فریلی سیٹلائٹ سینٹینل ٹو کے ایمیج جو ہم نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کی ہے تو ان دونوں کی ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا لنک ٹھیک ہے آپ یہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہو تو لیٹس بگن تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے موزیکنگ کے لیے آپ نے جانا ہے آرک ٹول باکس پہ آرک ٹول باکس پہ جا کے آپ نے ڈیٹا منیجمنٹ ٹول اور یہاں سے آپ نے جانا ہے راستر راستر یہ راستر کے بعد آپ نے جانا ہے راستر ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ نا آپ ڈیریکٹلی یہاں سے جا کے موزیک ٹو نیو راستر یہاں پہ جا سکتے ہو لیکن اگر آپ کو اس ایمیج کے پروپٹیز میں کوئی چینجز کرنا ہے اس کے سپیشل ریزولیشن میں کوئی چینجز کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کی ایک کوپی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کی کوئی بھی پروپٹی چینج کرنا ہے تو موسٹلی ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی ایک کوپی بنا لیں تاکہ آپ کے جو اوریجنل فائل ہے وہ آپ کے پاس رہیں اور بعد میں جو ہے نا پھر آپ اس کو یوز کر سکیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ ڈیریکٹلی اسی ایمیج کو ہی نا ان کو آپ ڈیریکٹلی موزیک کر سکتے ہو تو میں کوپی بنا کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم ان کی کوپی کیس طرح بناتے ہیں اور ان کوپیز کو ہم موزیک کر لیں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو یہ اوریجنل ایمیج ہیں یہ ہمارے پاس رہیں گے پھر نیکسٹ پرپس کے لیے نیکسٹ کسی اور پرپس کے لیے جو ہنا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے ڈیریکٹل موزیک نہیں کر رہوں گا بلکہ میں ان کی ایک کوپی بنا لوں گا تو اپنے کوپی راستر کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے ایک ایمیج سیلیکٹ کرنا ہے ان دونوں کی الگ الگ آپ نے کوپی بنانی ہے تو میں پہلے ایک کی کوپی بنا لوں گا تو اس کو آپ کہیں پہ سیو کر لیں ٹھیک ہے سو لیٹسے میں اس کو یہاں پہ سیو کر لیتا ہوں تو یہ فولڈر فائف کے اندر میں اس کو کوپی آر جی بی ون کے نام سے میں اس کو سیو کر رہا اس کے علاوہ یہ چیزیں آپشنل ہیں نو ڈیٹا آپ نے زیرو کرنا ہے اس کو زیرو کر لیں اس کے بعد پکسل ٹائپس کا مو seguب آپ نے یہاں پہ جا کے چیک کرنا ہے اس کی پر پکسل ٹائپ ہے کیا تو آپ نے پر ہم softer سورس پر جانا ہے پہلے پراپٹیس م Jonze پھر یہاں پہ آ جائے تو یہ پقسل ٹائپ جو ہے یہ unsigned int 16 bit ہے تو 16 bit unsigned یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور آپー پہ儿 آجائیں section bit unsigned یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد سیلیکٹ کرنا ہے اور کس format میں آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہو ٹیف میں ٹھیک ہے نا میں اس کو ٹیف میں سیف کرنا چاہتا تو یہ آپ ایک بار پھر ایک بار تسلی کر لیں کہ سارے چیزیں ٹھیک ہیں اوکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اوکے پریس کر لیں ٹھیک ہے نا اب یہ یہاں پہ اس کی ایک کاپی بنائے گا ہمارے لئے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے لے گا تو میں فیلال کے لئے ویڈیو پاوز کر رہا ہوں جب اس کے کاپی بن جائیں تو پھر ہم آگے پھر پروسیڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا اس کی ایک کاپی بن گئی ہے ٹھیک ہے انتو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں کوپی آر جی بی ون یہ جتنے بھی فائلز ہیں یہ اسی کے ہیں اور اسی طرح ہم کیا کریں گے ٹو کی بھی کوپی بنائیں گے اگین آپ نے کوپی راسٹر پہ کلک کرنا ہے اور اس دفعہ آپ نے ٹو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوپی آر جی بی ٹو اس کو میں نے نام دیا ہے اگین آپ نے نوڈیٹا زیرو کرنا ہے اور پکسل ٹائپ ہے آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے اگین تو سکسٹین بیٹ انسائنڈ اس کی بھی سیم وہی ہے سکسٹین بیٹ انسائنڈ اور فارمیٹ اس کا بھی وہی دینا ہے جو پہلے والے کا آپ نے دیا تھا ایک بار پھر تسلی سے چیک کر لیں پریس ہو کے تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے میرے پاس دو ایمیجز ہیں اگر آپ کے پاس تین چار دس یا جس سے جتنے بھی زیادہ ایمیجز ہیں ان سب کی ایک ایک آپ نے کوپی بنانی ہے تاکہ ان کوپیز کو ہم میوز کر کے موسیکنگ کر لیں اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہ اوریجنل ایمیجز جو ہے نا یہ ہمارے پاس رہیں گے تو اگین میں اس کو پاوز کر رہا ہوں تو جو سیکنڈ ٹائل ہمارے پاس تھا اس کی بھی ایک کوپی بن گئی ہے ٹھیک ہے تو اب پہلے موصلی ہوتا یہ کہ یہ کوپیز جو ہنا آٹومیٹکل یہاں پہ ایڈ ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایڈ نہیں ہوئے تو ہم کیا کریں گے ان کو مینویلی جا کے ایڈ کر لیں گے تو یہ جتنے بھی ٹائلز ہیں آرگی بھی تو یہ کوپی ٹوکے ہیں یہ یہ اور اس سے اوپر جتنے بھی ہے یہ سارے وان کے تو ان سب کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سلیکٹ کر کے آپ لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ ڈراؤپ کر تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اوریجنل ایمیجز تھیں ان کو ابھی میں چیک کر لیتا ہوں تو یہ جو کیس ہیں یہ اس کی کوپی ہے یہ اس کی کوپی ہے کوپی ہمارے پاس جو ہنا آئے ہیں اب ان کوپیز کو یوز کرتے ہوئے ہم موسائیکنگ کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو پر پر پرس کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے آرک ٹول باکس میں جانا ہے آہ ڈیٹا منیجمنٹ ٹول سیم پروسیس ٹھیک ہے راستر راستر ڈیٹا سیٹ تو اس بار آپ نے کیا کرنا ہے موزیک ٹو نیو راستر اس پر ڈیبل کلک کر لیں اور جتنے بھی کوپیز ہمارے پاس بنی تھی ان کوپیز کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے دیکھ سے کوپی ون اور کوپی ٹو ٹھیک ہے تو میں بار بار یہی بت آ رہا ہوں کہ اگر آپ کوپی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی ان ایمیجز کو بھی یوز کر کے موزیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن میں نے کوپیز بنائی ہے آوٹپوٹ لوکیشن آوٹپوٹ لوکیشن آپ اس کا دے دیں کوئی بھی میں یہاں پہ اسی فالدر میں میں اس کو نام دیتا ہوں فائنل موزیک فائنل موزیک سوری اس کو میں کٹ کے اپنی اس کیس میں جوہانا صرف اور صرف فالدر ایڈ کرنا ہے اس والے میں یہاں پہ اپنے نام دینا ہے موزیک ڈاٹ ٹھیک ہے تو نام اور اکسٹینشن نیکسٹ کولم میں دینا ہے نیکسٹ لائن میں یہاں پہ صرف اور صرف اس فالدر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے کرنا ہے جس فالدر میں آپ اس کو رکھنا چاہتا ہو ٹھیک ہے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا فالدر یہاں کنیکٹ کرنا ہے نام اور ٹیف ڈاٹ جس اکسٹینشن میں آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہو آپ نے اس کو یہاں دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہاں سے اس کو سپیشل ریفرنس دینا ہے سپیشل ریفرنس کے لئے آپ نے پہلے جا کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ایمیج جو ہے نا وہ کونسے ریفرنس سسٹم میں ہے یہ ڈبلو جی ایس نائیٹین ایٹی فور یو ٹی ایم زون فورٹی تری میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کلک کر لیں ڈبلو جی ایس ایٹی فور یو ٹی ایم زون فورٹی تری یہاں سے یہ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے پرس اوکے تھوڑے نیچے آجائیں پکسل ٹائپس اگین جا کے چیک کر لیں یہ سارے چیزیں آپ کو جو ہے نا اس کے پروپرٹیز میں مل جائیں گے سکسٹین بیٹ انسائنڈ انٹیجر ٹھیک ہے سکسٹین بیٹ انسائنڈ ٹھیک ہے سیل سائز ہمیں تو پتا ہے سیل سائز اس کی کیا ہے ٹھیک ہے سیل سائز اس کی جو ہے نا سیل سائز ٹین ہے ٹین میٹر تو ہم یہاں پہ اس کو سیل سائز ٹین دیں گے کیونکہ یہ ہمیں پتا ہے اگر آپ لینڈ سیٹ پہ کر رہے ہیں تو سیل سائز جو ہے نا وہ تھرٹی ہوگا نمبر آف بینڈز کتنی ہیں یہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے نمبر آف بینڈز یہاں پہ تین ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کا پروپرٹیز میں مل جائیں گے اگر آپ صحیح سے چیک کر لیں گے تو ٹھیک ہے واقعی چیزیں بائی ڈیفال چھوڑ دیں اینڈ پریس اوکے تو اگین یہ تھوڑا سا ٹائم لے لے گا میں تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو اگین میں پاوز کر رہا ہوں تو تھوڑا سا لمبا ٹائم اگر لے لے تو پھر آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا آپ اس کو ٹائم دے دیں اور یہ اپنا ٹائم لے کے اس کو موزیک کرے گا تو میں فیلال ویڈیو پاوز کر رہا ہوں تو ہمارے جو ڈیٹا سیٹ ہے یہ فائنلی موزیک ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ ایک کوپی تھی ٹھیک ہے یہ دوسری کوپی تھی ٹھیک ہے اب یہ دونوں کمبائن ہو کے موزیک ہو کے ایک ہی ٹائل بن گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کو پھر آپ اپنے پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہو تو یہ یہاں پھر میں نے کوپیز یوز کی ہیں تو اگر آپ چاہے تو کوپیز کو یوز نہ کر کے اوریجنل ڈیٹا سیٹ کو بھی موزیک کر سکتے ہو تو اس کا بھی سیم پروسس ہے آپ کریٹ نیو اور یہاں سے جو ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کوپیز نہیں بلکہ جو اریجنل ڈیٹا سیٹ ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے اندر باقی پروسس جو ہے نا سیم ہوئی ہے آٹپوٹ لوکیشن نیم ان ایکسٹینشن ٹھیک ہے سپیشل ریفرنس دے دے پہلے آپ چیک کر لیں اس کی سپیشل ریفرنس کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیو ڈی ایس 43 زون میں ہے یو ٹی ایم اور باقی سکسٹین بیٹ انسائنڈ نمبر آف بینڈ 3 میرے کیس میں اگر آپ نے زیادہ چار یا دس یا جتنے بھی آپ نے بینڈز یوز کیے ہیں وہ سارا آپ وہ نمبر یہاں پہ دے دیں اور سیل سائز آپ سینٹینل کے جو ہے نا میں نے جو ٹین میٹر بینڈز ہیں وہ سیل سائز یوز کی ہیں آپ گر آپ نے ٹونٹی کی ہے تو یہاں پہ ٹونٹی لکھے سکسٹی والی کی ہے تو سکسٹی یا لینڈ سٹکی کی ہیں تو ٹھائٹی تو یہ چیز آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں اپنے پاس فائنلی پریس اوکے تو آپ کے پاس یہ بھی موزیک ہو جائیں گے آپ کے پاس تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کو کلپ کرنا سیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا سٹیڈی ایریا ہوتا ہے وہ آدھا اس ٹائل میں ہوتا ہے اگر آپ کو اور بھی بڑا سٹیڈی ایریا ہے تو وہ تین چار ٹائلز میں آ جاتا ہے تو ان سب کو ہم پہلے موزیک کر کے اس کے بعد اس کو کلپ کر لیں گے تو کلپ پھر اگلے ٹائل میں ہم کرنا سیکھیں گے ٹھیک ہے ٹینکیو